جاہن جاہ بھارت دوستو تو دوستو ابھی کے سمیہ میں جو ہمارے بھائی یوہ بھائی ہیں روڈ پہ ہیں سڑک پہ ہیں پردسن کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کارن ہے کہ ایک دام جو تین چار سال سے یوہ اپنی تیاری کر رہے تھے پڑھائی کر رہے تھے سینہ کی برتی کی تیاری کر رہے تھے وہ ایک دام سے سڑک پہ کیسے آ گئی اور وہ بھی یوہ تو میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا کہ ابھی فیلال میں کے اندر سرکار نے ایک سینہ برتی کی گوشنا کی تھی تو سینہ برتی گوشنا کی تھی تو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی سڑک پہ یوہ کیوں ہے تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں لاشت تک بنی رہی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو شیئر کر دینا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تو دوستو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوہ روڈ پہ کیوں آیا ہے کیونکہ سب سے پہلے بار دوستو ایک اگنیپت نام کی ہے ایک سکیم جو کے اندر سرکار نے چالو کی ہے وہ سینہ میں ہے نا 46,000 برتیاں لے رہے ہیں اس میں تھل سینہ ہے جل سینہ ہے اور وایو سینہ ہے تینوں سینہوں میں برتیاں کروا رہے ہیں تو اس کے تحت کچھ یوگتائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوالیفیکشن ہونے چاہیے آپ دس وی پاس ہو بار وی پاس ہو آئیو اس میں ہونے چاہیے دوستو سترہ سال چھ مہینے سے لے کے اور اکیس سال تک کی لیکن جہاں پہ ویرود پردسن ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اس میں صرف ہے نا جو کام کرنے کی عبدی ہے وہ کے اندر سرکار نے صرف چار سال رکھی ہے تو اس بات کو لے کے یوہا ویرود کر رہا ہے کہ صرف چار سال ہے اس کو بڑھائیے یا اس کو واپس جو سکیم لیے اس کو واپس لے کے جو پہلے برتی ہوتی تھی اس کو سوچار روپ سے آپ چالو کیجئے تو دیکھتے ہیں دوستو کہ چار سال میں ہے نا میرے کو بھی تھوڑا سی لگتا ہے یہ تو یوہاں کے ساتھ غلط ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سال میں نوکری لگتے ہو تو بائیس سال میں آپ سینہ سے برتی ریٹائر ہو جاؤ گی اگر آپ 21 سال میں بھی لگے تو آپ 25 سال میں ہو جاؤ گے تو اس کے بعد کیا کریں گے یا تو گورنمنٹ کچھ ایسی سیما تیہ کرے کہ آپ 25 سال بات جب ریٹائرمنٹ ہوں گے تو آپ کو کچھ پینسن دی جائے گی کیونکہ اس میں کوئی پینسن نہیں ہے یا اور کہیں پہ آپ کو نوکری دی جائے گی تو دوستو اگر یہ کچھ سیما تیہ کرے تو پھر جا کے بات ہو سکتا ہے نہیں تو ابھی یوہا جو بجیس بات پیڑا ہو ہے کہ اس کو واپس لو واپس لو ایک طرح سے یوہا بھی سیئر کیندر سرکار نے بھی کچھ عد تک کچھ سکیم لائی تھی کچھ سو سمجھ کے لے کے آئے ہوں گے کیونکہ ہمیں بھی مہدی جی پہ پورا بیشواش ہے لیکن پھر بھی اس میں میں اگر بولوں گا کہ کیندر سرکار کے بار دوبارہ بھی چار میں مرز کرنا چاہیے کہ اس کو چار سال سے بڑھا کے یا تو بعد میں پینسن کیجئے یا کچھ اس کی عقدی کو بڑھائیے جس سے یوہا اپنے جیون چلا سکے کیونکہ بعد میں خرچے بہت ہو جاتے ہیں سادھی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے خرچے ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد میں یوہا کیا کر سکتا ہے کہیں سیکیورٹی گارڈ ہی نوکری کرے گا یا اگر کئی اور دوبارہ سے گورنمنٹ کی تیاری کرتا ہے تو اس میں پھر تین چار سال کا سمجھ چیئے تو ایسے تو اس کی پوری زندگی تیاری میں ریٹائرمنٹ میں تیاری پوری ریٹائرمنٹ میں چلی جائے گی تو ایک بار کے اندر سرکار سے نیویدن ہے کہ ایک بار اس پر کنے سوچیں دوبارہ سے بیچار کیجئے اور یوہاں سے ہمارا انورد ہے کہ بھائی لوگوں سڑک پہ نہ آئے سانتی سے پردرسن کریں سرکار آپ کے بات سنے گی اور ضرور سنے گی کیونکہ آگے پہلے بھی سن کیا ہے اور اب بھی سنے گی تو دنیوہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور اس پر اگر کچھ آتا ہے سنسو دن تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تھائنکیو دوستو